مجھے ساتھ میں یہاں پر اپنے سوچنے لگتے ہیں کہ آخر کار اب یہ اور کون ہو سکتا ہے تو سبھی الڈرس نے کہا کہ فرسٹ ایلڈر ادوی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی باہر صحیح ہے ہاں تمہارے کہنے کا مطلب یہی صحیح لگ رہا ہے مجھے بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو وہ بھی کوئی بھی ہے نا وہ یہاں کا نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ یہاں سے باہر کا ہے حالانکہ ہمیں یہاں پر جلد سے جلد اس کو ڈونڈنا ہوگا ہم اس کو یہاں پر نہیں کو سکتے اگر آگے جا کر وہ بھی ہمارا دسمن بن گیا تو اس کے بعد میں ہمارے یہ بوجہ تھا برا ہو سکتا ہے اب ہمیں ہر ایک سادن کا یہاں پر یوز کرنا ہوگا جائے سے وہ کچھ بھی ہو اگر یہاں پر وہ یہ کھیتہ ہے نا کہ اس کو یہاں پر سیمر سے سادھی کرنی ہے تو ہم اس کی سادھی بھی کروا دیں گے لیکن یہاں پر اس کو ہم با کر رہیں گے کیا سادھی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں وہاں دوسری طرف ہرشت پوری ترے سے ہاتھ پر لے چکا تھا کیونکہ ابھی کچھ سامن پہلے یہاں پر اس کی بین کا دل کسی نے جوردار توڑا تھا تو کیا یہ واسطا میں یہاں پر فر سے اس کی بین کو یہاں پر اس کی اوپر لگانے والے تھے کیا واسطا میں یہاں پر ایسا کچھ کرنے والے تھے تو وہاں دوسری طرف یہاں پر ادوک کرتا ہے کی ہرشت اب ہمیں یہاں پر ایسا ہی کچھ کرنا ہوگا اس کے علاوہ ہمارے پاس میں اوہی بھی دوسرا چارہ نہیں بچا ہے اگر ہمیں یہاں پر سند کبیلے کی ریپول کو بچانا ہے تو اس کے بعد میں یہاں پر ہمیں ایسا ہی کرنا ہوگا اس کے ساتھ میں ہرشت یہاں پر ماننا تو نہیں چاہتا تھا لیکن اب اس کو بھی پتا تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا لیکن ابھی تک بھی اس کو اپنی بہن کے لئے بہت زیادہ برا لگ رہا تھا اس کو ایسا لگنے لگا تھا کہ اس کی بین فالتوں میں اس دنیا کے اندر یا اس سند کبیلے کے اندر آ کر فز گئی ہے وائنی رو نے بھی کہا ہاں واسطہوں میں اب عدوک صحیح کہہ رہا ہے کیونکہ اب ہمیں یہاں پر یہ سب کچھ کرنا ہی ہوگا کیونکہ ایسے تو ہم ایسے چھوڑ نہیں سکتے اب ویپن کو ایک اچھا سبق سکھانے کیلئے ہمیں اس کو اس کبیلے کے اندر ملانا ہوگا اگر ہم نے اس کو یہاں پر نہیں ملائیا تو اس کے بعد میں ہمارے لئے بہت ہی بری حالت ہو سکتی ہے اس کے ساتھ میں یہاں پر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے سب ہی سب ہی اب فیل جاؤ اور جلدی سے اس بندے کو ڈھونڈو جس نے یہاں پر سیلنگ کو سمجھ لیا ہے وہیں دور دوسری اور واپس سے اسی ٹومین کے اندر جس کے اندر ابھی وہ تینوں کی طرحوں آگے بڑھتے جا رہے تھے اچانک سے یہاں پر وہ آگے بڑھتے بڑھتے جلدی یہاں پر مہل کے چوڑ کے اوپر پہنچ جاتے ہیں اور ان کے سامنے ابھی سیڈیا تھی اور اس کے آگے یہاں پر دو پتلے لگے ہوئے تھے اور اس کے اوپر کچھ سبت لکھے ہوئے تھے کچھ نہیں ان کو اگر تین کہیں تو وہی کافی ہوگا ان سبتوں کے اندر لکھا ہوا تھا رین، زی، ہال یہاں پر کے اول وہی تین سبت تھے جو اس سامنے والی تکتے کی اوپر لکھے ہوئے تھے حالانکہ ان کے اندر سے کچھ ایسی انرجی باہر نکل رہی تھی جس کے ساتھ میں یہاں پر کسی کی بھی آتما کو جنجوک کر رکھ دیا جائے کیونکہ واسطہ میں وہ کوئی نورمل انرجی بلکل بھی نہیں تھی اگر یہاں پر کوئی نورمل بندہ آ جائے تو اس کی آتما کو پہلے سے یہاں پر ٹوڑے ٹوڑے کر کر رکھا جا سکتا ہے اس کے ساتھ میں یہاں پر نبھن آگے والے ورڈز کو پڑھ لیتا ہے رین جی ہال لیکن جیسے وہ ایسا کرتا ہے اچانکہ یہاں پر جو سامنے دو پتلے تھے جنہوں نے یہاں پر آپ نے آگے آنے والے گیسٹو کو یہاں پر پرنام کرنے کی حیثتی تھی کہ اندر اپنے آپ کو جھکا رکھا تھا اور ان کے ہاتھ کے اندر دو بھالے تھے نا انہوں سے ایک کی آنکھیں وہاں پر کھل جاتی ہے آپ لوگوں کے یہاں پر بدائی ہو کہ آپ لوگ یہاں پر پوست پانے میں کامیاب ہو گئے ہیں واسطہ میں آپ لوگوں نے بہت زیادہ میند کی ہوگی لیکن دور بھاگیے سے یہاں پر آپ کی بہت زیادہ گدلی قسمت ہونے والی ہے کیونکہ اگر اب آپ لوگوں کو آگے بڑھنا ہے تو اس کے لئے آپ لوگوں کو ایک ایک پرقصہ دینی ہوگی اس مورتی کے اندر سے ایک مورتی نے کہا کیا پرقصہ کون سے پرقصہ رتو سان نے پوچھا تو اس کے ساتھ میں یہاں پر وہ مورتی کتھی ہے ہاں کچھ نہیں بس آپ کو یہاں پر اپنے سیم ڈیول کے کسی بھی کٹ پتی ساتھ میں لڑنا ہوگا اگر آپ لوگ یہاں پر جیت جاتے ہیں تو اس کے ساتھ میں میں آپ لوگوں کو آگے بھیج دوں گا لیکن نہیں جیتے تو اس کے بعد میں آپ سبھی کو یہاں سے واپس لوڑ جانا ہوگا اس کے ساتھ میں اپن کہتا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ ریڈی ہیں اس کے ساتھ میں یہاں پر وہ مورتی بھی کہتی ہے چلو ٹھیک ہے اسی بات ہے تو اس کے ساتھ میں ہوں اگلے پر ڈینگ 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 یہاں پر تین آوازیں سنائے دیتی ہے اور جو سب یہاں پر رینگ جی ہول چپا ہوئے تہنا وہ جلد ہی یہاں پر زمین کی اوپر گر جاتے ہیں اور اگلے پر وہ یہاں پر ایک سولڈر کا بیس لے لیتے ہیں یہ کیا ہے آخر کار یہ ہو کیا رہا ہے میں پر انچونک چکا تھا کیونکہ اس میں جیسے یہاں پر اپنے سامنے اس چیز کو ہوتے ہوئے دیکھانا تو پاتا ہے کہ واسطہ میں وہ تین سبت سبت نہیں اب یہاں پر سولڈرز بن چکے تھے ان کے اندر سے ایک خطرناک چیز باہر نکل رہی تھی دوسری طرف وپن کو اس طرح چوکتے پر دیکھ کر پرتویسا تھوڑی سی ہستی ہے اور کہتی ہے وپن بات کچھ ایسی ہے کہ یہ ماسٹر شیخ دوارہ پیچھے کے چھوڑے گئے یہ سبھی چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر جو گندر تھے وہ بھی ماسٹر شیخ کے ہی اٹھوٹین تھے اسی وجہ سے یہاں پر ان کے بات کے اندر یہ تین لگ چکے تھے اور اسے کا یوز کرتے ہیں وہ انہوں نے یہاں پر اس کو لگ دیا ہے یہ سبھی یہاں پر کسی بھی سامنے والے لڑاکوں کی اچھا اور ان کی دلر سکتی اور یہاں پر ان کی سمجھ کے اوپر نربر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ میں یہاں پر وہ کام بک کیا کرتے ہیں دوسرہ نے وپن کو سمجھایا وہاں دوسرے طرف یہاں پر اب پرتویسا کہتی ہے ٹھیک ہے ہم میں سے پہلے آگے کون جانے والا ہے تو اس کے ساتھ میں نامن کہتا ہے ٹھیک ہے پہلے مجھے موقع دیجئے میں آپ لوگوں کے لئے یہاں پر اس رستے کو کھالے کر دیتا ہوں اس کے ساتھ میں نامن جلدی سے آگے کی طرف بڑھ جاتا ہے وہاں نامن کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر وپن کی نگاہی بھی اس کے اوپر ہی ٹکی ہوئی تھی جلدی یہاں پر ان میں سے ایک سوجر کی طرف آگے کی کرتا ہے اور اس کے ساتھ میں رین سب دوالا جو سوجر تھا وہ آگے کی طرف بڑھتا ہوا آ جاتا ہے اگلے پر وہ سوجر اپنے ہاتھ کے اندر جو بھالا تھا اس کو اٹھاتا ہے اور سیتھا یہاں پر نامن کی طرف تان دیتا ہے اور پیچھے کی طرف کھیک کر آگے کی طرف لونس کرتا ہے جیسے وہ ایسا کرتا ہے کہ اچانک سے یہاں پر ایسے وہ آ جاتی ہے اور یہاں پر جو نیچے کی دھرتی تھی وہ دو حسو کے اندر کھٹنے سے لگتی ہے واسطہ میں اس کے اندر سے ایک خطرناک اورہ بھار نکلتا جا رہا تھا اور یہاں پر ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں پر ابھی ایک ٹائگر بڑھتا ہوا سیدھا اس کی طرف جا رہا ہو وہاں دوسری طرف نامن بھی آرام سے پرنی جگہ پر کھڑا تھا اتنا برا بھی نہیں ہے اس کے ساتھ میں جلدی سے وہ ایک آنگلی کو آگے کرتا ہے اور آگے کرنے کے ساتھ میں اپنے آنگلی کی آکے ایک ہے چھوٹا سا گہرہ بنا لیتا ہے ہاں وہ گہرہ کوئی نورمل نہیں تھا وہ سونگ کر رہا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ جب بھی بھالا اس کی ساتھ میں ٹکر آئے گا تو اس کے یہاں پر دائریکشن چینج ہو جائے گی وہاں دوسری طرف یہاں پر جو وہ بھتلا تھا اس نے بھی یہاں پر وہ سمجھ لیا تھا تو جلد ہی وہ اپنے بھالے کو اپس پیچھے کھیستا ہے اور اس کی ساتھ میں دوسری طرف سے سونگ کر دیتا ہے اس وقت وہ بھالے کو ٹیڑا کرتے ہوئے فیک تھا ہے تاکہ یہاں پر بھالا گھومتے ہوئے نمن کی طرف چلا جائے وہاں نمن نے بھی اس کی اس چیز کو وہاں پر بھاپ لیا تھا اس نے بھی جلدی سے اپنے اسی اگولی کو نیچے کی طرف کیا اور ڈینگ اگلے پر یہاں پر اس کے اگولی کے اندر سے کچھ تلوار کیونکہ وار سیدھے اسے بھالے کی طرف بڑھ جاتے ہیں بھالے کو چھتے ہوئے سیدھے یہاں پر وہ اسے کٹ پتلی کی ساتھیں ٹکراتے ہیں اور ڈینگ 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 بھوم کچھ تلوارے ٹکراتی ہے اور اس کے بعد میں وہ کٹ پتلی اوٹومیٹکی یہاں پر پیچھے کی طرف دھکیل دے جاتی ہے اور اگلے پر یہاں پر وہ پھر سے اسی چیز کے اندر چلی جاتی ہے اور وہاں پر لکھا آتا ہے رین جس کا مطلب یہ تھا کہ پہلی کٹ پتلی وہاں پر ہار گئی ہے یہ کیا ہے آخر کار اس کی جو کلا کرتی ہے وہ جیدہ خطرناک تھی لیکن پھر بھی اس کرن نے ایک کی وار کے اندر اس کو ہرا دیا ایک نہیں دو وار تھا ویسے یہاں پہ تو لیکن پھر بھی یہ بہ جیدہی بڑی بات ہو چکی تھی کیونکہ یہاں پر آرو کو بھی بھالا چلانا آتا تھا اور ویپین کو بھی اور یہاں پر جائے سے وہ کٹ پتلی آرو سے بہت زیادہ پاورفول تھی لیکن پھر بھی یہاں پر نامن نے ایک کی جھڑکی کے اندر اس کی پوری تیرے ٹاٹائے فس کر دی آخر کار یہ نامن کس طرح سے پاورفول انسان ہوگا یہاں پر وہ سوچے بھی نہ نہیں رہ سکا ویپین بہت زیادہ ہی حیران تھا بہت زیادہ خطرناک طریقے سے اس کو سوک پر سوک لگے ہوئے تھے یہ آخر کار یہ نامن اس طرح سے پاورفول کیسے ہو سکتا تھا گلتیاں اگلے پر ویپین یہاں پر جلد ہی نامن کے اوپر بھی اب ایک بک بنا لینا چاہ رہا تھا بات کچھ ایسی تھی کہ وہ یہاں پر پرتوحہ کی اوپر تو بک بنا نہیں پایا کیونکہ پچھلے بار جب اس نے اس کے اوپر بک بنانے کوشش کی تو یہ ساتھ میں وہی پر ہی بیوس ہو گیا تھا اس کے بعد میں کبھی بھی اس نے یہاں پر اس کے اوپر بک نہیں بنائی تھی لیکن اس بار یہاں پر اس کو اس نامن کے اوپر بک بنا کر دیکھنی ہوگی اور اس کی پیچھے ایک کارنی بھی تھا کہ اگر یہاں پر ایک بار یہ اس کے اوپر ایک بک بنا لیتا ہے تو اس کے بعد میں ویپین کو یہ پتہ سل جائے گا کہ پرتوحہ کی پیچھے کا بیگراؤن کیا ہے اسی وجہ سے وہاں دوسرے طرف اگلے پر یہاں پر ویپین دیکھتا ہے کہ اس کی سورگی لائیبری کے اندر وہ اسی ایم چیز ہوا تھا جو پرتوحہ کی ساتھ پر ہوئی تھی اس کی اوپر بھی کوئی بک نہیں بن پائی یہ کیا ہے آخر کار کیا اب میری سورگی لائیبری پرانی ہو گئی ہے کیونکہ آخر کار یہ پرتوحہ کی اوپر بھی نہیں بنا پائی بک اور اس کی اوپر بھی نہیں آخر کار یہ دو بندے ہیں کہاں سے کیا کوئی بودود تو نہیں ہے نا مجھے اب یہاں پر ان کی اوپر سکھ ہونے لگا ہے کیونکہ ان کی اوپر کوئی بک بندی ہی نہیں ہے آخر کار پتہ نہیں چاہتے کیا ہیں کہ یہ پتہ نہیں اپنے اوپر کون سا پرفیم لگا کر آئے ہیں جس کے وجہ سے سورگے کی لائیبریڈ ان سے پیچھے بھاگ رہی ہے آخر کار کیا یہ واسطہ میں یہ بھی اس کے پاس میں بھی کوئی فیوچر بتانے والی پاور پڑی ہوئی ہے جس کے وجہ سے یہاں پر اس کے بارے میں کوئی بک نہیں بنی ہوئی ہے کیا واسطہ میں یہاں پر یہ فیوچر بتانے والی چیزیں اتنے زیادہ نوربل ہو گئی ہے کہ کوئی بھی اس کو دیکھ سکتا ہے یہاں پر ویپن اسی کی بارے میں سوچ رہا تھا لیکن اب اس کو لگنے لگتا ہے کہ اب مجھے اپنی سورگے کی لائیبریڈ کو یہ اپگریڈ کرنا ہوگا سہید اس کے پاس میں میں یہاں پر کچھ دیکھ پاؤں کیونکہ ایسے تو میں کچھ دیکھنے والا ہوں نہیں کیونکہ اس بار دو ہی بار میری جو سورگے کی لائیبری یہ اپگریڈ ہوئی تھی ایک بار پلتو شکر کے ساتھ میں اور ایک بار جب اس نے ہاں پر فیوچر بتانے والی اسکول کو پوری طرح تیرسنیس کیا تھا اور وہ بھی اس کے ایک گفت ہی تھا تو اب ویپن سوچنا لگتا ہے کہ لگتا ہے مجھے اب دارسن کی اسکول کے اندر جانا ہوگا اور وہاں جا کر فیوچر بتانے والی ٹیکنک کیا کچھ ایسی چیزیں پڑھنی ہوگی جس کے بعد میں میں یہاں پر اپگریڈ کر سکو کیونکہ وہیں پر ہی ایسی کچھ بکس ملی سکتی ہے جس کے ساتھ میں وہ یہاں پر اپگریڈ کر سکتا تھا اپنی پاورز کو اسی وجہ سے اب ویپن کی اس کے بارے میں سوچنے لگ رہا تھا واسطہ میں ویپن جلدی سے جلدی کو کرنا ہوگا اگر تجھے پرتو سا کی باتوں کو پوری طرح جاننا ہے کہ آخر کار یہ ہے کون اور کون نہیں ہے تو اس کے بارے میں یہاں پر تُو پتہ لگا سکتا ہے وہاں جاں پر ویپن نے اسی کی طرح سوچ رہا تھا وہاں دوسری طرف پرتو سا ابھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی تو وہاں دوسری طرف ویپن بھی اس کو یہ ایسے گیگوڑ کو دیکھ رہا تھا حالانکہ ویپن کچھ محسوس کتا ہے کہ پرتو سا اسے کچھ بولنا چاہ رہی تھی اس کی چہرے کی اوپر اور اس کے موہ کی اوپر کچھ سب آئے ہوئے تھے لیکن وہ یہاں پر مڑھتی ہے اور اسے کچھ بھی نہیں کہتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے اب دوسری والی کٹ پتلی کو میں ہی سمار لیتی ہوں اس کے بعد میں پرتو سے آگے بڑھ جاتی ہے اور دوسری طرف اپیسوڈ یہی ختم ہو جاتا ہے نیکسٹ اپیسوڈ کے اندر ملتے ہیں جلد ہی جب تک کے لئے ٹاٹا بھائے بھائے اور دیکھتے ہیں کہ آخر کار اب یہ مصن کب ختم ہونے والا ہے اسٹوری اپٹیس کے اوپر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ جلد سے جلد ہم یہاں پر نمبر جیرو کو تھوڑا سا ختم کرنے کوشش کر جائے ہیں اسی وجہ سے چلیے